موسیقی 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 جو انہوں نے آج ہمارے پہ راجستان کرکیٹیشن لگا بین اٹھایا اس کے لئے جب دو ہجا چودہ میں جب للیت موڈی بنے تھے اس دن بین لگ گیا تھا راجستان کرکیٹیشن کے پھر الیکشن ہوئے چھے مہنے پہلے انہوں نے پھر اپنے لڑکے کو روچیر موڈی کو الیکشن واپس لڑایا اس کے بعد ہم نے سی پی جوشی سے ریکویسٹ کر دی ان کو لے کے آئے ان کے سامنے اور وہ سی پی جوشی سے الیکشن جیتے اور جس کی وجہ سے آج یہ اچھے دن ہمیں دیکھنے کو ملے گی راجستان پہ لگا بین اٹھا میں یہ چیز جاننا چاہوں سر یہ کیا ہے بی سی سی آئی کو تو آپ سنبھال لوگے بی سی سی آئی سنبھل جائے گی وہ اپنی طرف سے پیسہ دے دے گی دکت تو آپ کی اپنوں کی ہے جو آپ کے اسی پریمائیسس میں مٹھتے ہیں آدھوں کو آپ مانتے ہیں آدھوں کو نہیں مانتے ہیں آپ پر بول کر کے جاتے ہیں ہمارا کوئی بات نہیں باہر بھائی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں محمد اقبال صاحب پتھر ہی نہیں چلتے باہر بھائی صاحب ہوتا ہے تیتی جلے پورے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے یعنی کس کے سر الیکشن کے پہلے گھڑواجی تھی کوئی گھڑواجی نہیں ہے چلی مطلب آپ کرکٹ جلدی ہوگا جالانی صاحب میں آپ کے پاس میں آ رہا ہوں بلکل صاحب جالانی صاحب میں آپ کے پاس میں آ رہا ہوں روید بھائی چلے گا کیا آپ کرکٹ آپ کو لگ رہا آپ امید ہے چلیے بی سی سی آئی کا ہاتھ آ گیا کیا امید کر رہا ہوں دیکھیں جو ایک بہت بڑی بادہ تھی وہ تو کلیر ہو گئی ہے بی سی نے سنسفیشن ہٹا دیا ہے گین ہمارے پالے میں ہمارے سیکیٹریز ہمارے جو ایکزگوٹیو ہے ان کے ہاتھ میں ہیں چیزیں اب ان کی ڈیوٹی ہے کہ ایک اچھے طریقے سے کرکٹ کو واپس سے ریوائیو کریں اور جو پرانی گریمہ ہے وہ واپس لے کے آئیں ٹھیک ہے اب اس سے فرق کتنا پڑے گا صاحب کیا یہ انسٹنٹ ہوگا راجستان کے کرکٹ کو ریوائیو کرنا یا ایک یہ لمبا پروسیجر ہے ابھی ایک پیڑی کے ساتھ تو بہت بڑی نائنصافی ہو چکی جالانی صاحب لیکن آنے والے وقت میں کسی کے ساتھ نہیں ہو روید بھائی ہے ضروری ہے کیا اتنا انسٹنٹ ہے کہ کل سے ہی شروع ہو جائیں گی چیزیں نہیں نہیں دیکھیں اوہرنائٹ تو چینج نہیں ہوں گے چار سال کا جو ایک نقصان ہوا ہے جو پروسیس ٹھپ پڑا تھا اس کو ریوائیو ہونے میں ایک ریدم میں آنے میں تھوڑا ٹائم لائے گیا لیکن اس کی شروعات ہو گئی ہے بیسہین اپنے در سے ہری جنڈی دیتی ہے چیزیں آپ سوٹ آؤٹ ہونی ہوگی اب ہمارے ہاتھوں میں چیزیں ہیں اب ہمارے لوگوں کی ڈیوٹی بندی ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے چلائیں اور سمودھ جو ایک پروسیس اس میں آ جائیں ٹھیک ہے سنی سر ہے برسا سنی سر آپ کو کانفیڈنس ہے کیا مجھے بہت کم ہے سر مجھے بہت کم ہے جیسی سر پھٹا ہوئے لنکی آپس میں ہے سر اس پر مجھے بڑا سنشے ہے میں کئی بار اس سٹیز تک پہنچ چکے کہ بہت اچھا ہونے والا لیکن ہوتا کچھ نہیں لیکن اب بی سی سی آئی سے کم سے کم پیسہ مل جائے گا یہ اچھی بات نہیں مجھے تو پورا کانفیڈنس اس لیے ہے کہ اگر کھیلہ ادھیادیس 2004 کو ٹھیک سے لاغو رکھا گیا اور سرکار اس کے مطابق کام کرتی رہی اور اسے کرکٹ کے مادہم سے جو لوگ ویفسائیسا کرتے رہے ان کو روکنے کے لیے اگر پوری آنکھیں کھول کے دیکھتی رہی تو اس کے بعد میں راجستان کے کرکٹ کو روک نہیں سکتا میں کرکٹ کو بیوار کے وقت سے دیکھ رہا ہوں جب بیوار سے سنچالیت ہوتا تھا پھر دونگٹاج کے پاس میں آیا تو یہ بڑی دکان سی بن گئی تھی جو بہترین لوگ تھے ان کو بڑی مشکل سے چکے ملتی تھی اور جو ایک گوڈ تھا اس سے کو سارا سلسلہ بنتا تھا لیکن 2004 میں واسندر راجے نے جو کھیلہ ادھیادیس بنایا تھا اور جس کے مادیم سے سارے انسٹویشنز کو کو ٹرانسپرینسی سے دیکھے جانے کی ایک قوایت تھی اس میں الگ بات ہے کہ لالیت موڈی کسی طریقے سے آیا ہے اور ستھاپید ہو گئے لیکن لالیت موڈی نے راجستان میں کرکٹ کو ستھاپید نشید روب سے بہتر طریقے سے کیا ہے جالسازیاں کی وہ سب چھوڑ دیجئے لیکن اتنا اتنا اس کو اپماند کر کے مت دیکھئے کہ لالیت موڈی نے کچھ کیا نہیں لالیت موڈی نے کرکٹ کی شکل بدل دی لالیت موڈی نے پیسہ لاکے دے دیا لوگوں کو پیسہ ملنے لگا اب یہ ساری باتیں تو رہے لیکن جالسازیاں نہ رہے اس کا انتنام کھیل ادیادیس کے مادیم سے اگر اس کو ٹھیک سے لاغو کیا جائے تو لگاتار رہے گا اور یہ جو چناغ ہوتے اور جس میں گھپلے بازیاں ہوتے اور جس میں ایک دوسرے کو استھاپید کرنے کی چیزتہ کی جاتی ہے ہٹانے کی چیزتہ کی جاتی ہے وہ رک نہیں چاہیے مجھے لگتا ہے کہ سی پی جوشی کی اگوائی میں یہ ساری باتیں راجستان میں بہتر طریقے سے ہو سکے گی اور آنے والے دنوں میں بہتر کرکٹ کے بھرشے کو دیکھ سکتا ہے لکشمی گاند پارک صاحب دیکھ جو سینی صاحب کہہ رہے تھے نا لکشمی گاند جی اس لیے ضرورت تھی آپ کی آج کی ڈسکشن میں بہت سپرویزن کا کام ہے سر اور یہ سپرویزن رہنا چاہیے ہمیشہ کیونکہ یہاں پر تو کسی کو جنتہ نے تو آپ کو چن کے بھیجا ہے سر یا آر سی اے والے آپس میں کیسے کھچڑی پکا کے چن لیتے ہیں آپ کو پتا نہیں چلتا سر اب یہ جو چنے چنائے کچھ سے ہوتے ہیں ان کے اوپر سپرویزن کا کام آپ کا ہے سر سرکار آپٹا سپرویزن کر رہی ہے سرکار نے چاک چوبن طریقے سے اس بات کو آر سی اے ہو یا آنے کو کھیل ہو خیلہ دیادیش کی امہادیم سے پورے سرکار نے پورا پتیبت لگانے کا سرکار چاہتے ہیں کہ راجستان میں اچھے کرکٹ کی شروعات ہو آج کا دن بڑا سکھت دین ہے راہول جی راجستان کرکٹ کے لئے بہت اچھا دین ہے آج سے راجستان کرکٹ اچھے دن کی شروعات ہو چکی میرا ماننا ہے جس پرکار دی بی سی اے پتیبند اٹھا ہے اس بی سی اے پتیبند ہٹانے کے بات یہاں کے کھلاریوں کو بڑی رہت ملے گی کھلاریوں کو آگے کھیلنے کا اوسر پرادان ہوگا آئی پیل کے مادیم سے ہو یا انہے پتیبند کے مادیم سے ہو یہ راجستان کے کرکٹ کا فرمانہ وکاس ہوگا اب سرکار نے اپنی اور سے پہل کی سرکار نے اپنے 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 کام شروع کیا راجستان میں کرکٹ کو پور تیار ستحپت کرنے کسی نے کام کیا تو دو جار چار میں مانی وستندہ جی مکہ منتی بندے بات کیا اور راجستان میں کرکٹ کا جس پیکار سے بڑا ہوا ہے وہ دو جار چار کے بعد سے ہوا لیکن کچھ حالات اور انترال ایسے رہے کہ راجستان میں پہلے تین چار ورشوں میں کرکٹ کا میں کہوں ہوں کہ سنکرم کال آ گیا اور اس سمیتے ہیں کرکٹ یہاں سے نہیں چل پا بیڑا گھر کو گیا سر سنکرم کال اچھا ورڈ نہیں ہے سر آپ کو اس پر بیڑا گھر کیوز کرنا چاہیے سنکرم کال نہیں تھا سر یہ بیڑا گھر کال تھا دیکھیں راہو جی یہ آپ کا شبد کوش ہے اور میرا شبد کوش ہے تھوڑا تھوڑا دوڑوں کی شبد کوش ہے کچھ فرق تو ہے لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ورتبان میں آج میں نیویدن کروں گا اور میں کہنا چاہوں گا راہستان جنتا ہے مادیام سے کہ مانیے سی پی جوشی جگی ہو کانگریس کی راجتی کو دھاتل پر دیں رکھ کر کے اس کرکٹ میں راجتی نہیں کرنی چاہیے جس پیکار سے انہوں نے ناندون جی کو سسپینڈ کیا جس پیکار سے وہ ورچسو کی راجتی وہاں پر کرنا چاہتے ہیں اس سے آگے ہوئی بات اترہ ہٹ کر انہیں کرکٹ کے ہیٹ کے لئے کام کرنا چاہیے میرا تو ایسے کرنا ہے کرکٹ کے مکشا کے ناتے کام کرنا چاہیے سر یہی تو سپروزن آپ کو کرنا ہے کہ یہ لوگ آپس میں یہ کھل کرکٹ آپس میں کھیلنا شروع نہیں کر دیں یہی تو آپ کو سپروزن کرنا ہے سر دیکھیں سرکار تو اپنا دھیان رکھ رہی ہے بلکل بلکل سرکار تو اپنا دھیان رکھنے والی اور رکھ رہی ہے ہم بڑی تیجی کی ساتھ اس بار کے آرسی پر نگاہیں بنائے ہوئے اور بانکے چلیں کہ آرسرکار کے نگاہیں سے کوئی بھی بات اوجل ہونے والی اس بار نہیں ہے ٹھیک ہے اب محمد اقبال صاحب میں آپ کے پاس میں آ رہا ہوں سارے اچھے دن آگا ہے ہر چیز ہو گئی بی سی سی آئی سے بین لفٹ ہونا وہ ہو گیا سی پی جوشی صاحب نے پریاس کیا سفل ہو گا ہے بہت بہت سادواد بہت بہت دھنیواد لیکن اب مجھے بتائیے سار یہ جو ناندو صاحب آپ کو پسند نہیں آتے ناندو صاحب کو آپ پسند نہیں آتے اسے کیسے شورٹ آؤٹ کریں گے آپ کیمرے پر بول کے جاتے ہیں ہمارے بیچ کوئی بیواد نہیں ہے لیکن جیسے کیمرہ آپ ہوتا ہے ہم لوگ یہ سنس کر لیتے ہیں کہ بیواد کتنا ہے راول جی پیشلی بار پر جب آئے تھے ناندو جی ساتھ تھے جب بھی ہم نے کہا تھا کہ ناندو جی سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے بی سی سی آئی سے ایک چٹھی آئی تھی جس میں کہا تھا کہ لالید مہدی جی کو اٹھائی جائے انہوں نے ہٹھایا نہیں تھا اس طرح ہی وہ ناغو ڈسٹک کے سیکیٹری تھے لالید مہدی جی دیکھ تھے آج جو بہنگ ہٹھا ہے وہ صرف اس لیے ہٹھا ہے کہ لالید مہدی جی وہاں سے ہٹ گئے اور ناغو ڈسٹک کو ہم نے سسپینٹ کر دیا تھا ابھی لشمی کان جی جو کہہ رہے ہیں کہ سی پی جوشی جی کو جب سی پی جوشی جی پچھلے چار سال جب عدیقش رہے تو راجستان دو بار رہتاں پچھلے پیتالیس سال کے اندر کب دو کبھی چیمپی سال کی ایک بات کہنا چاہوں گا جب سی پی جوشی جی کو ختم کر دے تو بھی ٹھیک ہو کرکی کے لئے یہ ہے کہ چیمپیون بنی ہے راجستان تو وہ تو جالانی صاحب کھیلے اس لیے بنی صاحب کھیلے اس لیے بنی ابھی بیس میں آپ نے کیا کیا مجھے بتائیں میں نہیں راو جو میں آپ تو فیسیلیٹیٹر دیں آپ یہ نہ بتائیں کہ آپ نے جا کر کے سچولی لگا دی اور مارا بکٹ لے لیے میں وہ نہیں کہنا چاہتا میں اس کو بیواد میں نہیں جانا چاہتا میں یہ کہتا ہوں کہ پیچھے چار سال سے بی سی سی آئی تین سال سے کرکٹ چلا رہی ہے ہماری آج کیا استیتی ہے آپ نے دیکھ لیا راجستان کے 33 جلو میں کرکٹ بند ہو چکی لیلیٹ جی کی وجہ سے اگر وہ اسٹری بات چودہ میں ہی دے دیتے اب تو لیلیٹ جی پاسٹ ہے اب تو لیلیٹ جی پاسٹ ہے مجھے فیوچر بتائیں آپ ناندو صاحب کا کیا کریں گے میں نے کہا نا کوئی بیواد نہیں ہے ناندو جی پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے جب سی بی جو جی اور دیکھتے ہیں جب بھی ناندو جی ساتھ تھے ٹھیک ہے لکشمی گان جی کو جوڑ رہا ہے ہاں لکشمی گان جی اکبال جی اکبال جی اکبال جی اکبال جی اکبال بتائیے آپ چونے ہو یہ سیکریٹری کو آپ نے سسپینڈ کیوں کیا جی پی صاحب نے بلکل وہ سیکریٹری تھے سی پی صاحب نے پہلی چٹھی بورڈ کو انہی سے لکھوائی جس سے یہ لکھا تھا کہ ہمارے پر لگاوا پرتی ہٹائے جائے بورڈ نے یہ لکھ کے بیجا کہ ناگوڑ ڈسٹریک کو آپ سسپینڈ بورڈ نہیں کریں گے جب تک ہم آپ کا بین نیٹ آئیں گے کیونکہ ناگوڑ ڈسٹریک کے اس وقت دو عددیکس نے للیت موڈی سینی صاحب بی سی سی آئی نے یہ کہا کہ آپ للیت موڈی کو اٹھا دو بی سی سی آئی نے کبھی یہ تھوڑی کہا کہ آپ ناگوڑ ڈسٹریک اسوٹیشن کو سسپینڈ کر دو سینی سار ایسا تھا کیا بی سی آئی نے نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسری بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں جو اللہ آسوسیشن کے ڈسٹریکس کو کمانڈ کرتے ہیں جب ناگوڑ سے جو جالسا جی ہوئی جس میں للیت موڈی جی وہاں سے الیکٹ ہو کر کے آگے یہ خاموش رہا ہے اس وقت نا جب تک ایک ساموئی کو چل رہا تھا تب ٹھیک لیکن جیسے ہی لڑائی جھگڑے کا سلسلہ سٹارٹ ہوا جیسے ہی للیت موڈی کا اپنا ورچس دب دب دبا پرارم ہونے لگا اس کے خلاب ساری چیزیں ہو گئی اور بعد میں یہ سب ہو گئے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان سب راجزیتیوں سے پڑے اگر یہ سنگتھن جو ڈسٹریک لیول پر بنے ہوئے اونسٹی کے ساتھ میں کرکٹ کے کھلاڑیوں کو آگے بڑھائیں ان کے ساتھ میں سایوک کریں ان کے ساتھ میں کوئی راجنیتی نہ کریں اور اپنی راجنیتی بھی نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ راجستان کا کرکٹ بہت آگے بڑھ سکتا ہے بہت بہتر ہو سکتا ہے اور جو روگ لگا تھا روم ٹاس کے وقت میں اس سے پوری طریقے سے مکتھ ہو سکتا ہے لیکن ابھی بھی لگتا یہ ہی ہے کہ ادھیکش کو لے کر کے اور پردادھکاریوں کو لے کر کے جو باتیں ہوتی ہیں جو سننے کو مل رہی ہیں وہ اپنے اپنے سنکر پیدا کرنے والی ہے اس سے نجات کے لیے اقبال صاحب کیا کریں گے یا جالانی جی کیا کریں گے روہد بھائی تو صرف امید ہی کر سکتے ہیں جو پچھلے تین چار سال سے میرے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں بیٹھ کے کر رہے ہیں وہ روہد بھائی تو امید ہی کر رہے ہیں اور وہاں جا کر کے جب ہم صوبہ آرسی میں پریکٹس کرنے والے بچوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں صاحب ہمیں امید ہے کیونکہ ان کو راجنیت ہی نہیں ہے ہمارے ہاتھ بندی ہوئے ہیں مجھ سے امید اور دعا کر سکتے ہیں کرکٹ کے کرکٹ کے جو کھلاڑی کھلتے ہیں دیکھئے کپیل نے دیکھئے سنیل نے دیکھئے روی شاستری نے دیکھ لیے ان لوگوں نے جس طرح سے آواز اٹھائی اسی طریقے سے راجستان کے کرکٹ کھلاڑیوں کو بھی ایسے وقت میں جب اس طرح کی راجنیتی ہو رہی تو سکری ہونا چاہیے دیل ادھیادے صاحب کی بڑی مدد کر سکتا ہے اور اس مدد کا پورا استعمال کرنا چاہیے روی شاستری یا پھر سنی گوزکر جن کا کی ایگزمپل دے رہے تو انہوں نے تو اپنی پوری زندگی کھیل کر کے مقام لے لیا کسی ینگ کرکٹر کے پاس میں اتنی حیثیت ہے اتنا مادہ ہے کیا کہ وہ بھو کرتال پہ بیٹھ جائے صاحب کی ہمارا کرکٹ نہیں ہو رہا ہے اور اس کا بھوشی بھی سمر جائے ہے کیا سر گارنٹی روی شاستری روی شاستری وہ اتنا رسک لے سکتا ہے کیا ان راجلیتگیوں کے آگے میں بڑا پوائٹ آؤٹ کروں کئی لوگ نے کوشش کری ہے ان کا پتہ بھی نہیں کہاں گئے ہمارے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے گورنمنٹ سوچتے تو ہمیں رائٹ دے ہمیں روڈنگ رائٹ دے نمبر آف پیچھ جو میچوز کھیلے میں اس پر یہاں ملے گا تو ہم آواز اٹھائیں گے می نے ٹویٹر پہ اور سوشیل میڈا پہ ہمارے سپورٹس منیسٹر سٹیٹ سپورٹس منیسٹر اور نشناس سپورٹس منیسٹر دونوں کو ٹویٹ کر آئے دونوں کو میں نے خوب ٹویٹ کریں پر کوئی ریپلائی نہیں آیا ہے میں کہاں پر اپنی گوائش کروں کہاں مواج اٹھائیں کون ہماری آواز سنے گا سر یہ ساتھ میرے ساتھ میرے تم میں نے ہم بھی بولا تھا کہ کوئی آئے اور ہمیں سپورٹ کرے چار ساتھ سے کوئی فون نہیں آئے کہ ہم تمہارے ساتھ میں ہیں اور میں کہہ رہا ہمیں بوٹنگ رائٹ دیجئے شرمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے فون لائن پر ہیں شرمہ صاحب ورشت ایڈوکیٹ ہے اور بڑے لمبے وقت سے آرسی ہے کہ یہ جو آپ سے کھیستان ہے اس کو کوٹ میں دیکھتے آئیں ابھیناو جی بہت سواگت ہے آپ کے بہت بدائی ہو صاحب کرکیٹ اب شروع ہوگا بی سی سی آئی نے لفٹ کر لیا بین میں یہ کہہ رہا ہوں سر یہ ٹوم ان جیری کا جو کھیل ہے نا جو کرکیٹ کے علاوہ ہوتا ہے کوٹ کچریوں کے باہر ہم دیکھتے ہیں سر یہ ختم ہوگا کیا یا پھر یہ چلتا رہے گا راہل سوال بہت اچھا ہے میرے خیال سے اب ایک ورام لگانا چاہیے اور جت میں ٹوم اور جیری ہیں ٹوم ڈگ اٹھ ہیری بھی ہیں اس کے اندر وہ سب جو ہے آپ چور ہو چکے ہیں اور اب ایک پیچول ڈسپنل لینے کی آوشکتہ ہے میں سمجھتا ہوں دونوں ہی گھٹوں کا اپنس پر بیٹھنا چاہیے ویچار ویمرش کرنا چاہیے بیٹی سی آئی نے ایک قدم پڑھایا ہے ایک قدم رکیے کی کاریکارڈے کی طرف سے پڑھنا چاہیے اور ڈیسیزن ہونا چاہیے کہ اب ان ساری چیزوں کو ورام دیا جائے کیونکہ جیس چیز کو لے کر کہ ویواز تھک چکا ہے وہ ویواز پہلے ہی سیفہ دیکھر کے جا چکے ہیں جس پر اہم کی لڑائی لڑی جائے اور وشی بنانا جائے وشیانتر کیلئے بہت شکریہ آبینو جی آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ورشتری بکتہ آبینو جی ہمارے ساتھ جڑے اور بڑے کام کی بات بولی ہونے نے یہ ٹوم جیری نہیں ہے ٹوم ڈک ہے نہری بھی ہے میں تو اکبال صاحب آپ سے یہ چیز بول رہا ہوں اکبال صاحب بی سی سی آئی نے جو کرنا تھا وہ کر دیا اب آپ کے ہاتھ میں کھیل آپ کل اپنی میٹنگ بولائیے جن لوگ کو نیلمبیت کیا ان کو واپس بولائیے لالت موڈی سے دکھت ہے لالت موڈی اب ساتھ سمندر پا رہے ہیں ان کا تو کئی کوئی ذکر ہوئی نہیں سکتا پر ایسا کسی کو مجھ چھوڑیے کہ وہ واپس کوٹ میں چلا جائے ناندو صاحب جیسا اور پھر ہماری پکی پکائی کیر میں بجری پڑ جائے ہم روید جالانی کو بھی اور بھی جو سینئر کرکٹ ہے ان سب کو ساتھ لے کے چلیں گے سب کو ساتھ لے کے کام کریں گے جیسے پہل پچھلی بار کیا اس بار بھی کریں گے اور راہستان کرکٹ کے اندر جو رکھی بھی جو کرکٹ پٹڑی سے اتر چکی تھی اس کو واپس چالو کریں گے جو تیتی جلو میں کرکٹ بند ہوگی تھی ان کو واپس چالو کریں گے جلدی جلدی میٹنگ ملائیں گے جلدی جلدی سب ایک جگہ ہو کے اس کرکٹ میں جتنا اچھا ہوگا سب سینئر کھلاڑیوں کو لے کے ہم کرکٹ کا کام کریں آپ کچھ پاور اور ایمپاور کرنے والے ہیں کیا سینئر کھلاڑیوں کو جیسے کی جالانے صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہمارے تو ٹویٹ کا ریپلائی نہیں کرتے سر وہ آمار ہے تو راہل بھائی ایک بات میں بولتا ہوں راہل بھائی اوم سینئر بیٹھے ہوئے ہیں میں آج یہ بات بولتا ہوں لکشمی کان جی سن رہے ہیں سی کرکٹرز کو نہیں ہر سپورٹس میں جو جنہوں نے راستان ریجن کیا ہے نمبر آف میچز میں انہیں ووٹنگ رائٹ دے انہیں انوال کریں لکشمی کان جی یہ انشور کیجئے لکشمی کان جی آپ کی انشور کیجئے جو پلیئر کا انوالمنٹ تے ہو یہ نواشار ہمیں کرنا پڑے گا دیکھیں دیکھیں نشی توپ سے نواشار کی بات چل رہی ہے ہمارا سوچ بھی ہے کہ جو پلیئر جو کھیلتے ہیں وہ کرکٹ کو جانتے ہیں جو لوگ راجتک کے لوگ ہوں ہمارے جیسے جو راجتک کے لوگ وہ کرکٹ کی راجتک کی راجتک کرتے ہیں میں تو ان لوگوں سے کہوں گا کہ کلھاڑی کو کرکٹ کھلنے دیں اور آپ کے مادے پر راؤ جی نیویتر ہو کرنا چاہو گا پوروہ گھر سے گرشت ہو کر آر سی کردک شب کوئی کام نہیں کریں تو راجتک کی شاید ہیتھ میں ہوگا ایک بات یہاں پر یہ بھی بڑی ہے کہ جن لوگوں نے کرکٹ کے بیٹی پکڑا آج بھی کرکٹ کی بات کرتے ہیں آپ نے عمر کا انداز دیکھیں اور اپنے بیانوں کو دیکھیں میں مانی جوشی جی سے ایک ہی بات کرنا چاہوں گا کہ وہ راجتک کریں راجتک پردیش کی جنتہ کی اور دیکھیں کرکٹ کی راجتک کو اور لوگوں لئے چھوڑتے ہیں جائے شاید جہاں اچھا ہوگا اور پھر بھی یہ دیوی راجتک کرتے ہیں تو پوروہ گھر سے گرشت بلکل نہیں ہو راجتک کی کھلانے کے حت میں کام کریں آج ہی آر سی کے سیکرٹیو بلاتے بات کرتے جوائنٹ پریس کانفرنس کرتے تو اچھا لگتا آر سی کے سیکرٹی آر سی کے تیزدار آر سی کا دکھتی دینوں بیٹھتے اور یہ کہتے ہیں بہت 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 سنکشی ہے محمد اکبال صاحب کیا کبھی ایسی پریس کانفرنس ہم دیکھیں گے کیا کہ سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوں سر بلکل ابھی بی سی سی آئے گا بہت جلدی بے سی 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 شیعرات بہت سی صحب جے پورد چکے ہیں ہم آر سی کے لوگ کل بیٹھ رہے ہیں سب لوگ سب کو بلائے جائے گا سب بات کریں گے سب بات کریں گے سب بات کریں گے سب بات کریں گے اس طریقے سے قابج ہونا چاہتا ہے اس پہ روکنے کی بات بھی ہونی چاہیئے نشطر روب سے بہتر ہو سکتی ہے سب سے سالی ستھیاہ ٹھیک ہے سب کی طرف سے سجاؤ ہے لیکن سب سے بہتر بات ہے کہ بی سی سی آئی سے آج جو بین لگا ہوا تھا وہ اٹھ گیا یہ ہمیں مسکرات دے رہا ہے اور کم سے کم یہ ٹوم انجیری اگر ختم ہو جائے گا تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا آج دن بار ہم نے پردیش کی جانتا ہے سوال پوچھا اور یہ بڑے لمبے انترال کے بعد میں ہوا ہے اور ہم سے زیادہ پروگرام بھی کسی نے نہیں کیے اسے لے کر کے کیونکہ ہمارے لیے بڑا گمبیر مدہ تھا پچھتر پرسنٹ لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہاں آنے والے وقت میں کرکٹ کے اچھے دن آئیں گے پچیس پرسنٹ کو ابھی بھی پرانے انوبہوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یقین نہیں ہے بہت شکریہ جھلانی صاحب میں امید کروں گا رویت آپ کو موقع ملے آپ کو رائٹ ملے میں امید کروں گا آپ نے پسینہ بہایا ہے میدان کو ہمارا سپورٹ ہے سر آپ نے گورف دیا ہے راجستان کو سر دو بار رنجی دلا کر کے آپ کے ساتھ پورا راجستان کے سپورٹ ہے بہت شکریہ سنی سر بہت شکریہ محمد اکبر صاحب بہت شکریہ لکشمی گان جی آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے یہ امید کی جانی چیئے آنے والے وقت میں راجستان میں کرکٹ دیکھنے کو ملے گا لیکن کرکٹ کے میدان سے اتر درشک دیرگاہ سے کہیں دور ہونے والی راجنیتی جو اس کرکٹ کو نقصان پہنچاتی ہے اس سے باہر نکلیں گے آپ سوچئے پورے دیش میں ہم ہسی کا فاتر بنتے رہے اور چار سال ہم نے ایک پوری پیڑی کا کرکٹ خراب کر دیا کیونکہ ہم راجنیتی سے ہی اوپر نہیں اٹھ پائے وقت اس سے آگے بڑھنے کا ہے اور سب کو ملا کر چلنے کا ہے کیا ایسا کوئی کرے گا ابھی تین چار دن دیکھنے میں لگیں گے کیا کوئی قدم آگے بڑھا رہا ہے یا نہیں یا پھر وہی کھٹ پٹ وہی لڑائی جھگڑے اور وہی گھر کی کل ہے ہمارے کے کھٹ کو دوبا دیش یا جزن بیوزمت میں آپ دیکھتے ہیں